ڈائنوسار زمین پر سولہ کروڑ اور پچاس لاکھ سال تک راج کرتے رہے مگر آج زمین پر میملز کا راج ہے ڈائنوسار آج موجود کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں مگر ان کی ایکسٹنکشن آخرکار ہوئی کیسے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آج سے تقریباً چھے کروڑ اور پچاس لاکھ سال قبل ایک دن ڈائنوسار زمین پر ہستے بستے تھے سب ہی اپنے اپنے چرنے اور شکار کرنے میں مصروف تھے مگر وہیں سپیس سے ایک بہت بڑا پتھر جس کا سائز آج کے ماؤٹ ایوریسٹ کے برابر تھا زمین کی طرف پڑ رہا تھا اس کی سپیڈ بیس کلومیٹر فی سیکنڈ تھی یہ سپیس سے لاکھوں کرونوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد زمین کی طرف آ رہا تھا ہم نہیں جانتے یہ کہاں سے آیا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ مارز اور جوپیٹر کے درمیان ایسٹیرویڈ بیلٹ سے آیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوٹ کلاوڈ سے اندر کی طرف آ گیا ہو اور ایسا بھی ممکن ضرور ہے کہ یہ اموہ اموہ کی طرح کوئی انٹر سٹیلر آبجیکٹ ہو یہ کہاں سے آیا یہ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے مگر اس نے کیا کیا یہ ہم ضرور جانتے ہیں یہ ایسٹیرویڈ ایک فیصلہ ساز ایسٹیرویڈ تھا جس نے ہماری زمین کی تکتیر ہی بدل کر رکھتی اگر یہ نہ آتا تو ہم آج زمین پر موجود ہی نہ ہوتے بلکہ آج بھی زمین پر ڈائنوسار ہی راج کر رہے ہوتے اور میملز کی ایولوشن کیا شکل لیتی کہ ہم پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے مگر اس دن ڈائنوسار اور زمین پر رہنے والے تمام ہی جاندار اپنی زندگی میں محسوس تھے کوئی چار رہا تھا کوئی شکار کر رہا تھا کوئی اڑتا پھر رہا تھا مگر یہ سب ہی بیچارے اس بات سے بے خبر تھے کہ سپیس سے کچھ ان کی نسلیں مٹانے کے لیے آ رہا ہے پھر وہ سپیس راک ہمارے ایٹمسفیر میں داخل ہو گیا اور داخل ہوتے ہی یہ ہمارے ایٹمسفیر کی گیسوں سے ٹکرانے لگا جس کی وجہ سے اسے زبردست ائر ریزسٹنس ملا یہ ریزسٹنس اتنا زیادہ تھا کہ یہ ایستیرویڈ چل اٹھا اور ایک سلگتا ہوا انگارہ بن گیا اگلے کئی منٹ تک یہ ہمارے ایٹمسفیر میں سفر کرنے کے بعد گلف آف میکسیموں میں زمین سے ٹکرا گیا اس جگہ سمندر تھا یہ دس ارب نیوکلئر بموں کے برابر انرجی کے ساتھ زمین سے ٹکرایا یہ سمندر کے پانی کو چیرتا ہوا سمندر کی تاہ میں موجود زمین سے جہا ٹکرایا یہ انرجی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی وجہ سے زمین پر موجود تمام ہی والکینوز بھاٹ پڑے اور تمام زمین پر زلزلے بھرپا ہو گئے اس انرجی کی وجہ سے زمین کے کرسٹ میں اتنی حرکت ہوئی کہ اس سے پیدا ہونے والے زلزلے ریکٹر سکیل پر گیارہ سے بھی زیادہ کا میکنیٹیوڈ رکھتے تھے ان کی وجہ سے زمین پر کئی کئی میل اونچے سنامی آگئے جو کہ کانٹیننٹس میں بہت اندر تک چلے گئے یہ ایسے سنامی تھے جنہوں نے کئی بار زمین کا چکر لگا لیا مگر ایسٹیرویڈ کے ٹکرانے کی وجہ سے بہت سی کرد پتھر اور دھوان اوپر اٹھا زمین کے کرسٹ کے کئی ٹکڑے سپیس میں بھی پہنچ گئے جنہیں بہرحال زمین پر واپس گرنا ضرور تھا اور جب یہ واپس زمین پر گرے تو مزید تباہی پھرانے نہیں مگر آتے ششان بہاڑوں سے نکلنے والی راکھ گیس اور لاوہ بھی کم نہیں تھا اس نے بہت بڑے پیمانے پر جنگلوں کو جنانا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ بہت سی زہریلی گیسیں بھی نکلی جن میں ہائیڈروجن سلفائیڈ اور سلفر ڈائیوکسائیڈ بھی شامل تھی اور زمین پر ہر طرف جنگلوں میں آگ لگ چکی تھی سونامی، زلزلے، آتے ششان، پہاڑوں کا بھٹنا، آگ، گیسوں کا پھیل جانا یقینا یہ ایک قیامت تھی ہر جانب تباہی ہی تباہی مگر یہ تباہی تھمنے والی نہیں تھی کئی دنوں اور مہینوں تک آگ لگی رہی اٹمسفیر کے اوپری حصے میں اتنی خاک چلی گئی تھی کہ زمین پر روشنی آنا ہی بند ہو گئی ڈائنوسار مرنے لگے جتنے بھی بڑے بڑے جاندار تھے اگلے چند دنوں میں زیادہ تر مر گئے جو باقی بچے وہ پھیلی ہوئی زہریلی گیسوں کی وجہ سے مر رہے تھے یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا ابھی زمین کا ٹیمپریچر کافی بڑا ہوا تھا مگر سردی بھی آنی تھی چند ہفتوں بعد آتے فشاں اپنی تباہی ختم کر چکے تھے جنگلوں میں لگی ہوئی آگ بھی اپنے زور پر پج رہی تھی بارش بھی برس رہی تھی آسمان پر بادل تھے ایسے بادل جو آتے فشاں پہاڑوں اور سپیس راک کے ٹکرانے کی پیدا کی ہوئی خاک کے تھے گرد زمین کے سٹیٹوس فیر میں جا چکی اور اس کا واپس زمین پر گرنا اگلے کئی سالوں تک نہ ممکن تھا اس گرد نے سورج کی بہت سی روشنی کو روک لیا اور زمین کا ٹیمپریچر تیزی سے گرنے لگا اور جب ٹیمپریچر گرا تو سب ہی کچھ برف میں چھمنے لگا زمین پر ایک آئی سیج شروع ہو چکی تھی اور اس آئی سیج میں بڑے بڑے ڈائنوسوار کا زندہ رہنا نممکن تھا ڈائنوسوارز میں سے جو سپیشیز بچی تھی وہ بھی اس آئی سیج میں ایکسٹنکٹ ہو گئے اس وقت بس چھوٹے چھوٹے میمل ہی زندہ بچ گئے جن سے بعد میں زمین پر پائے جانے والے تمام میمل ایوالف ہوئے اگر ڈائنوسوار ایکسٹنکٹ نہ ہوتے تو آج کہانی بہت مختلف ہوتی انسان کا زمین پر موجود ہونا تقریباً ناممکن تھا یعنی وہ ایسٹیڈائیڈ جس نے ڈائنوسوار کو مار دیا تھا دراصل زمین پر ہماری موجودگی کی وجہ ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی دکھ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سائنس کہانی کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے